اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ رول ایڈ سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ رول ایڈ میں کیا کچھ ہیں یہ ہی سیاری چیز ہیں تو ہم بات کر رہے تھے اس میں ہم بات کریں کہ یہ فرنون ہے کچھ فرنون ہے کچھ سنگیرہ رہی ہے تو ہم نے دسکس کیا تھا جو ہمارے فرنون ہے وہ ہمیشہ فرنون لے گا کچھ فرنون ہیں جیسے کہ دیس ہم فرنون کے لئے یوز کرتے ہیں بہت دو کی بات کریں گے یہ سارے ہمارے فرنون ہیں جب بھی یہ فرنون اس کے ساتھ ہم فرنون یوز کریں گے فر ایکزمپل سے دیکھتے ہیں فر ایکزمپل ہمارا سینٹنس ہے فیو ہیز بین سیلیکٹڈ یہ کی انکریک سینٹنس ہے کیونکہ جو ہمارا پرونون ہے فیو اس کے ساتھ ہم پھول ارواب لگائیں گے تو فیو ہیز بین نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا فیو ہیز بین سیلیکٹڈ آئے گا اور اسی در بہت کی بات کریں بہت آف یو بہت آف یو واس ایسن ایسرڈے اب اس میں کیا ہے بہت آف یو واس ایسن میں آگا بہت آف یو ور ایسن ہوگا کیونکہ بہت ہمارا کیا ہے بہت ہمارے فل ار پرونون ہے تو بہت ہم بہت کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ور کا ہم استعمال کریں گے دوسری بات آپ نے یاد رکھنا ہے بہت کے ساتھ کبھی بھی ہم نیے ٹو یوز نہیں کر سکتے جیسے کی نار وغیرہ ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ رول ون ٹونٹی فائٹ میں ہم ڈسکس کریں گے بہت کے اور کیا کیا یوزز ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا اور طریقے ہیں اور کس طرح کی پسٹنز آتا ہے لیکن ہم یہاں پہ سپیسپک رہیں گے اپنے رولز پر تو رول ایٹ میں ہم نے کہا کہ کچھ پرونون ہے جو کہ فلر ہے جیسے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہم کونسے ورم یوز کریں گے ہم ہم کونسے ورم یوز کریں گے یہ ہم نے ڈسکس کیا اور رول نائن رول نائن کی ہم بات کریں گے رول نائن کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا میائیڈیا دوں گا لیکن دیٹیل سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں سمجھنے والی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے رول ٹو ون ٹو ون ٹی سری میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس میں اتنی سی بات یاد رکھ دیجئے یہ کچھ پرونون ہے جیسے کہ نن ہو گئے سم ہو گئے موسٹ ہو گئے آل ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کے سنگلر پولر آنے کے ریزن ہے ان کے ساتھ سنگلر بھی آتا ہے پولر بھی آتا ہے اس کو ہم ڈیل سے دیکھیں گے اپنے رول ٹو ون ٹو ون ٹی سری میں جیسے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس وجہ سے میں اس کو یہاں پہ سکیپ کر رہا ہوں لیکن ایک ایگزمپل دیکھ لو نن اف ڈی بوائز ہیو فیلڈ ٹھیک ہے نن اف ڈی بوائز فیلڈ آئے گا اپنے نن کی بات کریں تو نن آپ کو پتائیں جب ہم بہت سو میں سے کوئی بھی نہیں جیسے کہ ہمارے پاس option ہوتے'Dا ای بی سی ڈی dent کا تو اب میں دکھا ہوں کا اکثر ہمیں option دیا جاتا ہے نن آف ڈیس نن ہم مالیں کوئی بھی نہیں یہا چار میں سے میوہیں پانچوں میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو نن وہاں بھی ہم ڈیسکس بھی کیا جو میں فرم مہ بالکل ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمھ نے ڈسکس بھی کیا تھا کیوں گے ہم ہنڈیس کرتے ہیں دو میں سے مہ بالکل ہی نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے رول ون ٹو ٹری میں انشاءاللہ وہاں پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی اس حوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں رول ٹین کی رول ٹین میں ویری انڈرسنی ون اس میں ہم بات کریں گے مینی اور امینی میں دیکھیں جی مینی آکے بعد ہمیشہ سنگلر نون آئے گا تو یقینی بات ہے اس کے ساتھ سنگلر نون بھی آئے گا اور جب صرف مینی ہو اور یا اگریڈ مینی ہو یعنی کوئی اجیکٹیو آ جائے اور اس کے بعد مینی آ جائے تو اس کے وہ بن جائے گا ہمارا کلر نون آئے گا اور کلر نون آئے گا تو کلر واب آئے گا اب ایکزمپل سے دیکھتے ہیں کہ مینی امین ور کلد انڈی وار دیفنیلی آگ کے ساتھ ہم کلر ریوز نہیں کر سکتے تو کیا آئے گا مینی امین وارس کلد انڈی وار نیکس اگزمپل مینی مینی وارس کلد انڈی وارس کلد انڈی وارس کلد انڈی ٹرین ایکسیدن اب اس میں کیا سکھیہ آپ نے بات کی مینی کے ساتھ ہم پلر نون یوز کریں گے تو یہاں پہ مینی مین نہیں ہوگا مینی مین آئے گا مینی وارس کلد انڈا انڈی ٹرین ایکسیدن نیکس کی بات کر رہے تو اس میں دیکھ لیجئے اگریٹ مینی سٹوڈنٹ فیلس دیو ٹو در نرویس حیبیٹ اس میں بھی وہی بات ہے ہم نے بات کی جب بھی ہمارا مینی سے پہلے اگریٹ وغیرہ آ جائے تو وہاں پہ ہمارے جو نون آئے گا وہ پولر آئے گا یعنی سٹوڈنٹس ہوگا سٹوڈنٹ نہیں ہوگا اور یہ اس کے ساتھ ورپ کی آئے گا پولر ورپ آئے گا سنگلر نہیں آئے گا یہاں پہ فیلس ہے جو کہ سنگلر ورپ ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا فیل آئے گا جو کہ بولر ورپ ہے تو آئی ہوپ اسے رول نائن میں کوئی رول ٹین میں کوئی کنفیشن نہیں ہوگا اب رول ایلیون میں ہم نون کی حوالے سے بات کریں گے نون کیا ہے آپ کو پتا ہے نیمی ورڈ اس کال نون ٹھیک ہے تو نون کے آپ کے پتا ہے دو ایٹریبیٹس ہوتے ہیں اس کے سنگلر بھی ہے بولر بھی ہے جنڈر بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اچھے لیکن کچھ کنفیوزن ورڈس ہے کچھ کنفیوزن نون ہے جس کو ہم اکثر تو پر اگزام میں آپ کو ایکسپشنز ہی پوچھے جاتے ہیں تو ہمارا فوکس ایکسپشن پہ ہی ہے اور ان کے پیچھے ایک کنسپ کو بھی ہم جنڈرٹ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو نون ہے کچھ نون ہے جو کی کیون ہے یہ کچھ نون آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے مائن میں ہونا چاہے یہ ہمیشہ سنگلر کے طور پر یوز ہوگا ہے انفارمیشن ہوگا انفارمیشن نہیں ہوگا الفابیٹ فرنیچر آپ سپنگ کوئیٹری سنیری ایشو ہیر سٹیشنیری وکیشن ان مشین یہ کچھ نون ایسے ہیں جو کی ہمیشہ ہم یہ واحد دونی جامل کے لئے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے صرف اور صرف ہم ایز ای سنگلر ہم یوز کریں گے اگر آپ کہے کی انفارمیشنز تو وہ انکریکٹ ہوگا انفارمیشنز انکریکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کے حوالے سے کچھ اگزمپل دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی کلیارٹی ہو جائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے پوچھن اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اگزمپل دیکھ لیجئے دا انفارمیشنز آر قوائٹ اٹھنٹی اب اس میں بھی سریکھ کیا ہے کہ ہم نے باقی بھائی انفارمیشنز نہیں ہوگا انفارمیشن ہوگا تو اور اس کے ساتھ کیا ہے گا آر قوائٹ نہیں ہوگا اس قوائٹ ہوگا تو دا انفارمیشن آر قوائٹ نہیں ہوگا amino انفارمیشن is quite authentic نیکس اگزمپل دیکھions دا انفارمیشنزalta 26 in number تو ہوگا the alphabets of English is 26 in number تو alphabets نہیں ہوں گے alphabets ہوگا اور اسی طرح دیکھیں new furnitures are being bought for this room اگر اس کی بات کریں تو new furnitures furnitures نہیں ہوگا new furniture is being bought for this room یہ ہوں گے ہمارے کچھ corrections اچھا ابھی ہم فردر چیزیں اور بھی describe کریں گے اس حوالے سے let's start اچھا کچھ دو معنی ہوتا ہے double meaning ہوتا ہے جیسے کہ fruit fruit کو ہم use کرتے ہیں آپ کو پتا ہے fruit میوے کے لئے بھی use کرتے ہیں جس کا ایک general meaning ہوتا ہے فل کے لئے ہم use کرتے ہیں fruit اور اسی طرح ہم fruit جب فل کی بات کریں گے تو definitely وہ singular ہوگا اور جب ہم kinds of fruit کی بات کریں گے تو وہ وہاں پہ پھلر ہوگا ٹھیک ہے kinds of fruit کی بات کریں گے تو پھلر ہوگا جس آپ fruit فل کے معنی use کرے گا تو وہ singular ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم fruit کہتا ہے کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے تو fruit کا ایک میری صلح یا reward بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ singular آبدا ہے اب example دیکھتے ہیں اسی سے ہم concept clear کرتا ہے جیسے کہ I eat many fruits ٹھیک ہے اچھے دیکھ لیجئے اس کا correction کیسا ہوگا I eat fruit ہوگا فل کیا بات کر رہا ہے اور اس طرح I eat many kinds of fruits یہ دونوں possible ہے I eat much fruit بھی ہو سکتے I eat many kinds of fruits بھی ہو سکتے کیونکہ آپ یہاں پہ kind کی بات کریں kind آپ fruit کی بات کریں گے تو fruits ہو سکتے otherwise fruit ہی ہوگا fruits نہیں ہوگا اور اسی طرح دیکھ لیجئے all hard work students shall get the fruit of their hard work دیکھ لیجئے اس میں دیکھ لیجئے interesting چیز یہ ہے ہم بات کر رہے کہ یہ یہاں پہ reward fruit کی sense پہ reward کی sense پہ تمام وہ بچے جو محنتی ہے hard work کی student ہیں ان کو صبر کا یا ان کی محنت کا صلح ان کو reward ان کو مل جائے گا اب اس میں دیکھ لیجئے اس میں کیا mistake ہے all hard work students shall get the fruit نہیں ہوگا پھر یہاں پہ the fruits ہوگا fruits کے طور پہ use کریں گا fruits of their hard work اب definitely dear آئے گے کیونکہ students کی بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ نے اس میں یہ سمجھ دیا کہ fruit ہم پھل کے لیے یعنی میں یوز کریں گے تو singular ہوگا جب کائنٹس آپ fruit کے بات کریں گے تو fruits ہوگا اور جب ہم یوز کریں گے fruit as a reward کی تو definitely اس کے ساتھ ہم singular fruit یعنی وہ singular بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک کی بات گیا تو ایک سے زیادہ کی بات گیا تو وہ singular بھی ہو سکتے ہیں جب ہم reward کی بات کریں گے اچھے اسی concept کو further اور بھی clear کرتے ہیں کچھ اور چیزیں سمجھتے ہیں دیکھ رہیچے the off springs off dead cow are these two cows ٹھیک ہے تو ہم نے باپ کی تھی off springs نہیں ہوگا off spring ہوگا update cow is is these two cows ہوگا is ہوگا آر نہیں آئے next one poetry attacks everyone poetry attacks everyone poetry attacks everyone اور یہاں پہ word بھی ہمارا attacks آگیا singular ہم use کریں گے یہ دیکھ لیں جی یہ exam میں آیا ہو کو sense ہے یہاں پہ fascinating کی جگہ کشمیر تھا جو ہمارے پیپر تھا آہ 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 آئے تھے اس میں بلکل یہ question تھا scenarios دیا ہو تھا لیکن scenario ہو نا ہے اور یہاں پہ hills کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ question میں تھا کشمیر کی بات the scenario of these hills are fascinating بالکل اس میں کیا مشہر کہ scenarios نہیں ہوں گے the scenario of these hills is fascinating ہو گا اور اسی طرح he has no issues issues issue کی ایک meaning تو آپ کو بتائیں مسئلہ مسئل کو کہتا ہے لیکن issue کی ایک meaning یہ ہوتا ہے جو آپ پورا ست ہوتا ہے اس کو بھی issue کہتا اولاد جس ہم کہتا ہے تو he has no issues نہیں ہو گے he has no کو اکثر ایسے concept پہ ہی question آئیں گے جو normal discuss نہیں کرتے یا exceptions کو لے کر ہی آپ کو کوئی questions ضبور آتے ہیں اب بڑی interesting چیز اسی کو ہم فردر discuss کریں گے hair ہوں گے تو hair کپ ہوگا اور hair کپ ہوگا دیکھ لیجے اگر hair گنتی کی لحاؤ my hairs are black یا کی انکریکٹ ہے آپ ایک collective بات کر رہے ٹھیک تو my hair is black بال کی جب بات کریں گے لیکن آپ جب آگا کہ ان کی سر پہ دو بال ہے اس سنس میں آپ بات کریں گے تو آپ کونٹی کی لحاظ سے بات کر رہے گنتی کے لحاظ سے استعمال کر رہے کہیں گے تو اس کا ملب یہ ہے کہ آپ فیش کی بات کریں گے تو فیش ہوگا صرف آپ فیش کی بات کریں گے تو اس کا کوئی بلکل اس طرح دیکھ لیجئے my hair can be counted اس کا ملب کیا ہے جنے چونے وال ہے تو my hairs can be counted یعنی ہم کہتے کہ اس کے سر پہ تین وال ہیں دو وال ہیں جو بھی ہے تو جب آپ گنتی کی لحاظ میں use کریں کو definitely وہاں پہ hairs ہوں گے otherwise اس کا کوئی puller نہیں ہوگا hair ہی ہوگا اچھا آپ discuss کس کرتے rule 12 rule 12 میں ہم بات کریں گے کچھ نوع کے جو ہمیں بڑے دغاباس ہیں یعنی دکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے یہ ہمیں دکھنے میں ہمیں اپنے فارم کی وجہ سے کیا لگتے فارم کی وجہ سے singular لگتا ہے لیکن ان کے ساتھ کبھی بھی پولر لیکن جمع بنانے کے لئے ہم اس کے استعمال نہیں کرتے جیسے کچھ اگزمپل سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگزمپل دیکھ لو دیکھ لیجئے کیٹل بلداد خود کولر ہے تو کیٹل نہیں ہوگا کیٹل ہوگا یہ کیٹل آر مائن ہوگا یہ خود بلداد خود ایک کولر ہے ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا فارم میں لکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ سنگلر ہے لیکن یہ بزاعت خود کولر ہے تو دیس کیٹل آر مائن اور اسی طرح دیس فرمن اب اس میں بھی اس لگا لیا دو مچ ہم نہیں ہوگا دیس فرمن ہوگا اس میں بھی اس نہیں ہی آئے گا دو مچ ہاں نیکس ایک سمپل دیس سوائن مست بی کیپ آؤ آف کارڈا سوائن نہیں ہوں گے سوائن ہوں گے دیس سوائن مست بی کیپ آف کارڈا نیکس ون بی دو نار ایت فروٹ جس سمپلی بی نار ایت فروٹ آگا اچھا رول تھرٹین کی بات یہ دکھنے میں پولر لگتا ہے رول ٹول میں ہم نے بات کی تھی وہ دکھنے میں سنگلر لگتا تھے اب یہاں بھی بات کریں یہ دکھنے میں پولر لگتا ہے لیکن یہ بزاد خود سنگلر ہے اور سنگلر جب ہوں گے تو دیفنیلی ان کے ساتھ سنگلر وہ آتا ہے جیسے بائی لیئر ویجز ویجز یعنی جب ہم ریوارڈ کے بات کریں جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے دکھنے میں ہمیں پولر لگ رہے کیونکہ ہمارے ایک concept بنے ہو ہے جن کے آخر میں پولر ہوتا ہے ایک concept بنے ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یہ سنگلر تو ہر آخر کے جن نون کے آخر میں اس آئے ضرور نہیں کہ وہ پولر ہو تو یہ سارے ایسے نون ہیں جو دکھتے میں پولر لگ ہے لیکن بازات تک یہ singular ہے اب ایکزمپل سے دیکھیں گے تو اور بھی آسان ہو جائیں گے اب ایکزمپل دیکھتے ہے بچے ایک ایکنومکس ایکنومکس کیس ہو گا ایکنومکس is a very difficult subject اور سیزر the news of his death were told by his wife چھیک ایکنومکس آئے گا definitely news بھی کیا ہے ہمارا singular ہے چھیک ایکنومکس آف his death was told by his wife ہو گا نیکس ون دا ویجز آف سین آر حل چھیک ویجز یہاں پہ بھی وہی کیا کہتا ویجز آف سین آر حل یعنی گناہوں کا بدلہ سلا کیا ہے جہنم ہے تو ویجز آف سین آر نہیں ہوگا جب ہم سلے کی بات کریں گے ریوارڈ کی بات کریں ویجز سے مراد یہاں پہ ریوارڈ ہے تنخواہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ویجز آف سین آر حل نہیں ہوگا ویجز آف سین آر حل ہون گے نیکس دیکھ دو ویجز اس پی ڈا ورکر سے لی یہاں پہ ویجز سے مراد تنخواہ یا اجرہ کی مینوں میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویجز بن جائے گا اس گا ویجز کے دو مینی میں نے آپ بتا دیا ایک تو ریوارڈ ٹھیک ہے ایک تو دوسر اجرہ جس سلیری جس ہم دیہاڑی جس کہتا ہیں دو ویجز آر پیڈ ٹو دو ورکر ہوگا اس نہیں ہوگا اب یہاں پہ آر اپ ہوگا نیکس ون ہم ڈسکس کرتے اسی طرح پولٹکس 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 آر ہیس چیف انٹریس آر نہیں ہوگا پولٹکس اس چیف انٹریس ہوگا نیکس ون ہی سکور نائنٹی فرنس ان سکن ان 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 بات کی دیکھنی میں سنگلر لگتا ہے پول لگتا ہے لیکن بہت سنگلر ہے تو یہ چیزیں آپ نے مائن میں رکھ نا ہے اور ابھی ہم ڈسکیس کرتا رول فورٹین میں دیکھ لیجئے کچھ نوال ہے جو عام طور پر کھلر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے جیسے ان کا کوئی سنگلر نہیں ہیں یہ سارے ہم کھلر کے طور پر یوز کرتے جمناس ٹھو گئے ٹیکٹک سوزر سیزر ایتلیٹک سٹائیڈنگ بریچ آرم سیونگ سرونڈی آرم آر سکر اوکی پریمیسیز ریمین ٹروپ ریگار ٹھینڈ ریچ بیریکس یہ کچھ نوال ایسے ہیں جو عام طور پر ہم پولر کے طور پر اسمال کرتے ہیں اور انہی میں سے کبھی دوبار ایک آت کوششن ہمیں اگزام نے پوچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہے فرس ون کیا ہے ہمارا اگزامپل فرس ون ہے ہمارا ایتلیٹک اس ایمپورٹن فور یام پیپل ایتلیٹک آر ہوگا اس نہیں ہوگا ایتلیٹک آر ایمپورٹن ریچ اوپن ٹیک ون آر فلائی ایوی آب ریچ ہوگا ریچ نہ ہوگا ریچ اوپن ٹیک ون آر فلائی ایوی ہوگا اسی طرح جمناسٹرک اس بکمی پاپلر ڈیز ڈیز جمناسٹرک نہیں ہوگا جمناسٹرک ہوں گا جمناسٹرک آر بکمی پاپلر بی سٹیٹس سیزر اس ڈل سیزر سیزر نہیں ہوتا سیزر سو سو س آئے گا آر ڈل ہوگا اور اسی طرح ڈیز 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 رول فورٹین میں ہم نے کچھ نون دیکھا جو کہ ہم پلر کے پر یوز کریں گے اور ان کے ساتھ ہم سی ماس قوائنٹی قوالیٹی یا نمبر کو ظاہر کرے تو سنگلر فیل لیتا ہے جب سبجٹ کو یونٹ ٹیسر کیا جائے ٹھیک ہے جب ہم ان کو ایسی یونٹ کنسیڈر کریں گے تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں سنگلر کے ساتھ ہم روز کرتے ہیں جیس کہ فائف ڈالر آر ٹو مچ فار دس لیٹل ٹائل اب دیکھ جی فائف ڈالر آر ٹو مچ ہوگا فائف ڈالر اس ٹو مچ ہوگا اور اس در فیفٹی روپیز آر آل دی منی دی آئی ہو اب یہاں پہ بھی کیا ہوگا فیفٹی روپیز آل دی منی دی آئے ہوگا اچھ اس رول کو بھی ہم انشاءاللہ 126 میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اس رول کو بھی ہم 126 رول میں ہم یہاں پہ نہیں وہاں جا کے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے اور باقی انشاءاللہ ہمارے رہتے ہیں بہت سارے رول جلدی جلدی انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ لوگ دیکھتے رہیے اور کوئی بھی کوئی بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ سارے رول تقریبا میں انشاءاللہ کبر کر لیں گے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے سوٹ کھل رہا ہوں گے اور سی یو اللہ فیس